بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹوگ چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیں میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ونٹر سپیشل ریسیپی جو ہے گڑھ والی ٹکیوں گڑھ والی میٹھی ٹکیوں تو اتنی مزیدار بنتی ہے کہ گھر میں جب آپ اس کو بنائیں گے تو بچے اور بڑھے تو سب ہو جائیں گے دیوانے کیونکہ بنتی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سی ریسیپی ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو ریسیپی کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا اس میں دو کپ آٹا آٹا نورملی جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے وہی آٹا ہم نے لیا ہے دو کپ آٹا ہے ایک پاو ہم نے اس میں لیا ہے گڑھ ٹکے ایک پاو گڑھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا تقریباً ایک چھوٹی پیالی اس میں لیا کوکنگ آئل لیا ہے ایک پیالی بھرکے ہم نے اس میں لیا ہے سوجی اس کے علاوہ پیسا کھوپرا ہم نے لیا ہے اور تیل لیا ہم نے یہ وائٹ والے سفید تیل ہوتے ہیں یہ وہ چیز وہ لیا ہے ہم نے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو گڑھ ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کا شیرہ بنا لینا ہے تو آرام سے بن جائے گا بہت جلدی جو ہے یہ میلٹ ہو جائے گا تو یہ ہم نے گڑھ ہم نے ڈال دیا پتیلی میں اس نے تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ ہم نے پانی ڈالا ہے پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالا بہت پتلا شیرہ ہم نے نہیں برانا بس یہ جب تک حل نہیں ہو جاتا ہے ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے تو یہ تھوڑی دیر میں دیکھیں یہ حل ہو گیا اب بس ہم اس کو نکال کے چھاند کے ہم اس کو تھنڈا کر لیے تھے چھانا ضرور کرہ کریں گڑھ میں بہت کرکراہٹ ہوتی ہے نیچے مٹی مٹی سی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے شیرہ تیار کر کے چھاند لیا تھا اور یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم آٹا گوننا شروع کرتے ہیں تو ایک بڑا کھلا برطن ہم نے لے لیا اس میں ہم نے آٹا لیا تھا یہ ہم نے ڈال دیا دو کپ آٹا تھا ہمارے پاس اور آدھا کپ ہم نے سوجی لی تھی دو کپ آٹا ہے تو آدھا کپ ہم نے سوجی لینا ہے تیل اور جو پیسا کھوپرہ ہم نے لیا تھا وہ ڈال دیا اچھی میں نے لیتی اس کو بھی میں نے کوٹ کے ڈال دیا اس کی جو خوشبو ہے نا اس میں بہت ہی زبدت سی آئے گی تو یہ آئل بھی چلا گیا اب سب چیزوں کو ہم نے ڈال کے پہلے ان چیزوں کو ملا لینا پھر ہم اس میں گرگ ڈال کے گرگا جو ہم نے شیرہ بنایا ہے تو پہلے جو آئل وغیرہ جو تیل کھوپرا سوجی سب چیزیں ہم نے ڈال کے اچھی سی پہلے ملا لے لیں اچھا ملانے سے دیکھیں اس طرح ہم نے ہاتھ سے مٹھی سی بنانی ہے تو ایسی اگر بننے لگے تو بس سمجھے کہ آپ جو اس میں ہم نے آئل ڈالا وہ بلک بلک پرفیکٹ ہے اگر ایسی نہیں بنے نا مٹھی آپ کی تو آپ جو ہے نا آئل یا گھی جو بھی آپ ڈالیں گے اس کے تھوڑی کونٹیٹی کو بڑھا لیجئے گا ٹھیک ہے تو ہماری ٹکیں ہیں جو بکھریں گی بھی نہیں اور بہت ہی پرفیکٹ پھولی پھولی بنے گی ہم نے ایسا گھلنا ہے اس کو ٹھیک ہے ایک دم سے ہم نے سارا نہیں ڈالنا بس تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کا شیرہ ہی جو گھڑکا ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھا سا ہم گھلتے جائیں گے بہت ہی لازیز بنتی ہے میٹی ٹکیں آپ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں بہت ہی جو ہے آپ کا کب بھی میٹھا کھانے کا مونڈ ہو آپ نکالیں اور کھالیں اور بچے بھی تقریباً بہت شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہیلتی ہوتی ہے یہ اور سردھیوں میں آپ بنائیں ضرور دیں بچوں کو گھر میں ٹھیک ہے دیکھیں اچھا سا ہم نے آٹا گھل لیا ہے اب ہم اس کو کبر کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے چیک کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم آئی دیکھیں کتنا اچھا سا سموز سا آٹا جو ہے نرے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بنانے پیڑے آرام سے گول گول سے پیڑے بنائیں گے اس کو ہم بیلیں گے اب اپنے حساب سے آپ کو جتنی موٹی جتنی بڑی رکھنی آپ اس حساب سے کر لی جائے گا تو یہ دیکھیں پیڑا میں نے بنا لیا آرام سے بن گیا اس کو ہم بیل لیتے ہیں اور آرام سے بیل جائے گی نہ یہ کوئی چھپکے گی نہ آپ کے ہاتھ میں چھپکے گی اور نہ یہ دیکھیں اس پر آرام سے دیکھیں بیلن پیچھے پکری اور آرام سے بل جائے گی کوئی مشکل نہیں دیکھت میں حسوس ہوگی اس میں اور میرے کہنے سے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ بہت ہی زبدستی یہ جو ہے نا سردیوں کی ریسپی ہے جو میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریے اور دیکھیں کوئی مشکل نہیں وہی سب چیزیں جو میں پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں ہم اسی سے بنا رہے ہیں دیکھیں آرام سے بیل بھی گئی ہے اسی طرح جتنی آپ نے موٹی رکھنی ہو نہ ہم نے بہت موٹی کرنی ہے نہ ہی ہم نے بہت پتلی کرنی ہے تو بس نورمل ہی ہم بیلیں گے تاکہ اچھی سی کرسپی کرسپی سی پھولی پھولی سے ہماری ٹکیں تیار ہوں گی اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں گلاس سے آپ کے پاس جو بھی ہو سٹیل کی پیالی ہو یا کٹر ہو آپ کے پاس جس سے آپ کو ایزی لگے آپ اس سے کر لی جائے گا کٹ ہو جائیں گے اور دیکھیں بلکل بھی جو ہے کوئی مشکل نہیں لگ رہی کتنی ایزی سی ریسپی ہے اور آپ اس کو ایک دفعہ میں بہت ساری دھیر ساری بن جاتی ہیں تو اسی طرح جو ہے ہم نے ساری بیل کے اور جو ہے نا دیکھیں آرام سے اس کو کٹ کر کر کے ہم رکھتے جائیں گے پھر ہم اس کو بعد میں جو ہے فرائے کریں گے تو آرام سے اسی طرح ہم ساری ریڈی کر لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے بیل کے اس کو کٹ کر کے رکھ لیے آئل ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں تھوڑا سا پیس ہم ڈال کے دیکھتے ہیں دیکھیں آئل ہمارے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جیسی ہم نے یہ ڈال ہے تو یہ پھول کے جو اوپر کی طرف آگئی ہے ٹھیک ہے تو بس یہ ریڈی ہے ہمارا آئل اب اس میں ہم یہ جو ہم نے جو ہے ٹکیاں ہم نے بیل کے رکھی ہیں کٹ کر کے ہم وہ ڈال دیتے ہیں اور اتنی مزیدار ہی نا خوشبو آ رہی ہے یقین جانے یہ ٹکیوں کی اتنے ہی زبادہ سے اور دیکھیں کوئی مشکل نہیں وہی سب چیزیں جو آپس گھر میں موجود ہوتی ہیں اسی سے ہم یہ بنا رہے ہیں میٹھی ٹکیاں اور اتنی مزیدار ہی بنتی ہیں کہ بچے بڑے تو سب اسی کے دیوانے ہو جائیں گے جب آپ اس کو ایک بار بنا کے کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی بہت زبادہ سی ریسیپی اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی پھولی پھولی سے ہماری ٹکیاں ریڈی ہو رہی ہیں تو دیکھیں سیم جو چیز جس طرح میں نے چیزیں ڈالی آپ اسی حساب سے ڈالیں گے تو آپ کے ناتو ٹکییں جو ہے اس میں بکھریں گے اور اچھی پھولی پھولی بنیں گے دیکھیں کتنی اچھی پھولی پھولی سے ہماری ٹکیاں جو ہے بن رہی ہیں آرام سے الٹ پلٹ کر کے ہم نے اس کو فائل کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نا ہے میری ویڈیو پہلی بار وچ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں وہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جو آسان بھی ہو اور مزیدار بھی ہو کم بجٹ والی بھی دیکھیں کتنی مزیدار تھی سردیوں کی سپیشل ریسیپی میں آج آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہیں گڑھ والی میٹھی ٹکییں یقین جانے ہیں جب آپ اس ریسیپی سے بنائیں گے تو مجھے تو دیں گے دعائیں تو یہ دیکھیں ہماری ٹکییں بہت اچھی سی گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو بس ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کو ہم نے اور نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے تو بہت اچھا سا گولڈن سا جو ہے گولڈن سی فرائی ہو گئی ہیں بس بلکل پرفیکٹ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے پھولی پھولی سی اور بہت زبدست سی خوشبو آ رہی ہے ہمارے پوری گھر میں پھیل چکے اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ تو یقیناً آپ لوگوں کے موں میں پانی آ رہا ہوگا یہ ٹکییں دیکھ کے آپ بھی بنائیں جلدی سے بہت ایزی سی ریسیپی ہے اور اسی طرح جو ہے ہم باقی کی بھی ٹکییں جو ہم نے کٹ کر کے رکھیں بس ہم نے اس کو جو ہے پہلے آپ ایک بار کٹ کر کے رکھ لیں ساری اور پھر فرائی کر لیں کوئی مشکل نہیں یا سانی سے ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں باقی کی بھی ہم جو ہے فرائی کر لیتے ہیں اور بچوں کو دے بہت ہی ہلڈی سی یہ ٹکییں ہیں سردیوں میں یقین جانے ہیں بہت ہی فائدہ بان ٹکی ہیں آپ بچوں کو لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں سکول کے کیونکہ بہت ہی زبدہ سی کیونکہ بچے شوق سے بہت کھاتے ہیں بچے تو بچے بڑی بھی بہت شوق سے ہم نے جو ساری ٹکییں فرائی کر لینا فرائی کر کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ بھی بہت اچھی سی جو ہماری بہت اچھا سا گلڈن سا کلر آ چکا ہے اس کا بھی نکال لیتے ہیں تو یہ ساری ہم نے فرائی کر لی اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیلس بوکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی میٹھی ٹکیوں گڑھ والی میٹھی ٹکیوں کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگے ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولئے گا بہت ہی مزیدار سی بہت ہی خستہ سی گڑھ والی میٹھی ٹکیوں ہو گئی ہیں ریڈی جو ہے ویلٹر سپیشل بہت ہی زبدت سی ریسپی اور دیکھیں اتنی کریسپی پھولی پھولی سی بنیے بہت ہی اور دیکھیں کوئی مشکل نہیں وہی ایزی سب چیزوں کے ساتھ جو میں پاس گھر میں موجود ہوتی ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہیں دیکھیں کتنی خستہ سی اور کتنی زبدہ سی ہماری گڑھ والی میٹھی ٹکیوں ریڈی ہو گئی ہیں انشاءاللہ کل پھر آزی روں گی ایک ریسپی کے ساتھ جب تک کہ رکھئے گا اپنا خیال اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد کل پھر ملیں گے اللہ حافظ